جی اور بسپا اور سپا کے اور آر ایل ڈی کے سبی ہمارے نیتا اور گڑ بندن کے سبی ہمارے پرتیاسی گڑ بندن کے ہمارے پرتیاسی رام کمار جی گڑ بندن کے تینوں دلوں کے سبی پدادکاری جو دوسرے منچ پر اپستیت ہیں سبی ہمارے نیتا کار کرتا ساتھی اس شناوی جن سبا میں اپستیت ہمارے سبی آدھنی بزرگ ماتائیں بہنیں نوجوان ساتھی پتکار بندو میں آپ سب کا دھنیواد دیتا ہوں آبھار پکٹ کرتا ہوں اس پنڈال میں جتنے لوگ ہیں اوپستے تو ان سب کا دھنیواد دیتا ہوں بھاری دوپیری میں بھری دوپیری میں اور اتنی گرمی میں جو موجود ہیں آپ ٹینٹ اگر چھوٹا بھی پڑ گیا ہے تب بھی آپ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں دوپیری میں کھڑے ہیں اس لئے ہم آپ سب کا دھنیواد اور آبھار پکٹ کرتے ہیں اور بدھائی دیتے ہیں کہ آپ نے سکارکم کو سفل بنانے کا کام کیا ہے ابھی کئی چرنوں کے چناو ختم ہو چکے ہیں پہلے چرن کے دوسرے چرن کے تیسرے چرن کا چناو ختم ہو چکا ہے کانپور مہانگر کو اور کئی لوگ سبا جو ہیں ان کو چوتھے چرن میں مددان کرنا ہے ہم آپ سب سے وشید نویدن کرنے آئے ہیں اپیل کرنے آئے ہیں کس سماجوادی پارڈی کے پتیاسی ہمارے رام کمار پور بیدھائی جی کو احتیاسک بوٹوں کو دے کر کے ان کو جتانے کا کام کرنا لوگ گڑ وندن کو نجانے کیا کیا کہہ رہے ہیں گڑ وندن کو نجانے کیا کیا کہہ رہے ہیں یہ بھارتی جنسہ پارٹی کے لوگ اس گڑ وندن کو مہا ملاوٹ بول لیں ہیں اس گڑھوندن کو مہا ملاوٹ بول لائے ہیں ہم انہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں سے جاننا چاہتے ہیں کہ اگر تین دل مل کر کے اگر یہ مہا ملاوٹ ہو سکتے ہیں تو بتاؤ 38 دل جو مل جائیں گے ان کو کونسی ملاوٹ بولی جائے گی بھارتی جنتہ پارٹی 38 دلوں کے ساتھ ہے چناؤں میں اگر ہم مہا ملاوٹ ہیں تو بتاؤ آپ کونسی ملاوٹ ہو جو 38 دلوں کے ساتھ آپ پورے کے پورے دیش کے چناؤں لڑ رہے ہیں یاد رہی یہ مہا گڑھ بندن گریبوں کا گڑھ بندن ہے یہ مہا گڑھ بندن تمام ان لوگوں کا ہے جن کو نیائے نہیں مل پایا ہے یہ مہا گڑھ بندن ان لوگوں کا ہے جو اس دھرتی پر رہ کر کے سمدان جن کے اوپر ہے اس کے بعد بھی انہیں ابھی تک نیائے اور سمان نہیں مل پایا ہے یہ مہا گڑھ بندن ان لوگوں کا ہے جو دھرتی پر سب سے خراب کام کرتے ہیں جو دھرتی پر سب سے خراب کام ہوتے ہیں ان کاموں کو کرنے والے لوگوں کا یہ مہا گڑھ بندن ہے اور یہی مہا گڑھ بندن جس سمیں پڑھ آم آئے گا تو دیشی راجنیت میں مہا پریبرتن کرنے کا کام کرے گا بتاؤ پہلے چھرن کا پہلے چھرن کا مدان کی جانکاری ہوگی آپ کو پہلے چھرن کے بورٹ کی آواز آپ تک پہنچ گئی ہوگی اور اگر پہلے چھرن میں بورٹ کی بارش ہوئی ہے دوسرے چھرن میں بھی بورٹوں کی بارش ہوئی ہے تیسرے چھرن میں بھی بہت بورٹ برسا ہے ابھی بتاؤ چوتھے چھرن میں آپ کو موقع ملنے جا رہا ہے سائیکل کے بٹن پر بورٹ برسے گا کے نہیں برسے گا یہ گڑ بندن کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ گڑ بندن کبھی بہو جان سماج پارٹی سے بھی ہو سکتا ہے یاد کیجئے یاد کیجئے وہ سمیں جس سمیں گورکپور کا چھنا تھا فولپور کا چھنا تھا لوگ کہتے تھے نہیں جی سکتے ہو کیونکہ مکھ منتری کی لوگ سبا ہے مکھ منتری کی لوگ سبا ہے سرکار بی جے پی کی ہے اتاپدیس میں دلی میں بھی سرکار ہے لیکن نہیں جی سکتے ہو ہمیں خوشی ہے کہ وہاں کے گریب کسان اور نوجوان ایک ہو گئے اور انہوں نے مدان کر کر کے سبتہ میں جن کی طاقت ہے انہیں احساس بلا دیا کہ جب جنتہ چاہے گی تو پریبرتن بھی کر سکتی ہے تو اس لیے یہ یہ جنتہ کا گڑ بندن ہے گڑ بندن ہے جنتہ کا اور آپ کے یہاں تو پچھلے دو ہزار چودے کے لوگ سبا کے چناؤں اور اس کے بعد بہت بڑے بڑے لوگ آئے تھے آپ کے یہاں یاد ہے کہ نہیں یاد ہے آپ کو پتہ کر ساتھیوں آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار چودے میں بی جے پی کے بڑے بڑے نیتہ آئے تھے اور نہ جانے کتنے وعدے کر دیئے تھے آپ کے سامنے بتاؤ وعدے کیے تھے کہ نہیں کیے تھے ایسے وعدے کیے تھے اچھے دن کے نوکری کے نوکری دو کروڑ اچھے دن بتاؤ اچھے دن کس کے آ گئے ہیں آپ کے اچھے دن کی بات نہیں تھی دیش کی ایک پرسنٹ آبادی جس کے پردھان منتری ہیں ان کی اچھے دن کی بات تھی جو دیش کی ایک پرسنٹ آبادی ہے ان کی بات تھی کہ ان کی اچھے دن آئیں گے اور نوکرییاں تو ملنی چاہیے تھے روزگار ملنے چاہیے تھے بتاؤ نوکری روزگار چھن گئے کی نہیں چھنے آپ کے اور ہمیں بھروسہ ہے کہ آپ کو وہ دن یاد ہوں گے جس سمیں نوٹ بندی ہوئی تھی ابھی وہ بات آئے گی رکھ جاؤ آخری میں آئے گی آخری میں آئے گی بتاؤ نوٹ بندی یاد ہے نوٹ بندی اسی میدان میں ہم آئے تھے اور نوٹ بندی کے بارے میں میں نے کہا تھا یاد ہوگا کہ نہیں یاد ہے آپ کو میں نے نوٹ بندی کو لے کر کے کہا تھا کہ ہمارا روپیہ کالا سفید نہیں ہوتا ہمارا آپ کا لینڈین کالا سفید ہوتا ہے بتاؤ روپیہ بدل جانے سے کیا بھرچہ چار ختم ہو گیا کیا روپیہ بدل جانے سے کالا دھن باپس آ گیا اور یاد کیجئے کالے دھین کے بارے میں یاد ہے کیا کہا تھا بیجے پی نے کہ ہم بدیس سے کالا دھن لے کر کے آئیں گے اور آپ نے پڑا ہوگا کہ نہ جانے کتنے ادیوز پتی بھارت چھوڑ کر کے چلے گئے اور بینکوں میں جو پیسہ آپ کا جمع تھا وہ لے کر کے چلے گئے کسی نے روکا نہیں ہوئے بتاؤ گئے کی نہیں گئے لیکن ایک دو آپ کو پتا ہیں آپ لوگ دو تین شار کے نام جانتے ہوگے جو بینک کا پیسہ لے کے چلے گئے یہ تو دو تین نام ہیں ان بھارتی جنگتہ پارٹی سے پوچھو چھتیس ہزار سے زیادہ ادیوز پتی اور ویپاری بھارت چھوڑ کر کے چلے گئے اور آپ تو اس شہر کے ہیں مہانگر کے ہیں جہاں پر کاروبار ہوتا ہے ادیوز ہیں کاروبار ہے ادیوز ہیں ادیوز لگانے والے بڑے بڑے ویپاری ہیں ان سے جا کر پوچھو نوٹ بندی نے ان کا ویپار بند کیا ہے ویپار ختم ہو گیا اور جب سے جی ایسٹی لگی ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگ کو فائدہ ہوا ہو لیکن ہمارا چھوٹا کاریگر چھوٹا ویپاری چھوٹا دکندار اور جو کاروبار شروع کرنا چاہتا تھا وہ آج شروع نہیں کر پا رہا ہے ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے ان کے ساتھ دھوکا ہوا نہ جی ایسٹی سے فائدہ ہوا نہ نوٹ بندی سے فائدہ ہوا اور یاد ہوگا آپ کو بھارتی جنتہ پارٹی کو بہت جانور یاد آتے تھے پچھلے چناؤں میں بہت جانور یاد آتے تھے انہیں پچھلے چناؤں میں گاہے ماں یاد آتی تھی ابھی ہر دوئی کے لوگوں نے بتایا کہ ایک سانڈ ملنے گیا تھا مکھمنتی جی سے ہمارے بابا مکھمنتی جی سے سانڈ شکایت کرنے پہنچا تھا لیکن ہمارا لیکن جو شکایت تھی وہ شکایت نہیں پہنچی اور ابھی جب میں آپ کے شہر میں آرہا تھا وہ سانڈ شکایت لے کر کے نہیں آیا کوئی دوسرا سانڈ آگیا تھا گاڑی کے آگے بتاؤ اسی کو بولتے ہیں سمارٹ سیٹی کیا کیوں کانچ پڑ کے لوگوں اسی کو سمارٹ سیٹی بولتے ہیں کیا آپ کا شہر تو اسمارٹ سیٹی میں تھا آپ کا شہر تو اسمارٹ سیٹی کی گنتی میں ڈالا تھا ہم نے یہ بی جے پی نے نہیں ڈالا تھا اسمارٹ سیٹی جب سماج بادی سرکار تھی اس سمیں کانپور مہانگر کو چنیت کیا گیا تھا کہ اسمارٹ سیٹی میں شامل ہوگا بتاؤ اسمارٹ سیٹی پہ کتنا کام ہو گیا ہے کانپور میں ہمیں لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اسی کو اسمارٹ شہر سمجھنے جہاں پر سڑکوں پر سانڈ گھوم رہے ہوں وہی اسمارٹ سیٹی مانی جاتی ہوگی اور کوڑے کے نام پر کوڑے کے نام پر پیسہ اکھٹا کیا ہر چیز میں ہر عدیوز پتی کے اوپر سیس لگا دیا سوچتا سیس جو کاروبار کرتے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے سوچتا کا سیس لگایا ہے ڈیزل پیٹرول بھرانے جاتے ہوگے تب سیس لگا ہے اور دلی سے لے کر کے لکھنو سب نے جھاڑو مار دیا بتاؤ کوڑا ہٹ گیا کہ ویسہ ہی کا ویسہ پڑا ہوا ہے پتہ نہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کون سا کوڑا ہٹانا چاہتے تھے اور جن کے دماغ میں کوڑا ہو جن کی سوچ خراب ہو وہ کبھی کوڑا نہیں ہٹا سکتے ارے آپ نے تو کہا تھا کوڑا ہو گندگی ہٹا دیں گے یہاں سے آپ نے سانسدی ہٹا دیا سانسد ہٹا دیئے کون بجے تھی جس کے سانسد ہٹا دیئے سانسد ہٹ گئے نئے سانسد آگئے نئے سانسد ہیں کوئی نئے لڑنے آئے ہیں بتاؤ کوئی نئے لڑنے والا ہمارے سانسد سے زیادہ دوڑ سکتا ہے کیا یہ دوڑ لگا سکتے ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے پرچاسی دوڑ نہیں لگا سکتے یہی پر آپ میں سے بہت سارے ساتھی رہے ہوں گے بہت سارے ساتھی رہے ہوں گے جب میٹرو کا شلہ نس کیا گیا تھا یاد ہے کہ نہیں یاد ہے آپ کو ہم نے کانپور کو میٹرو دی تھی کانپور کو میٹرو اس لئے دی تھی کہ دو سال کے اندر ہمارے کانپور کے لوگ بھی میٹرو میں چلنے ہیں جہاں جہاں سماج باری سرکار نے میٹرو دی لکھنوں میں میٹرو چل رہی ہے لوگ آج اس میں چل کر کے بیٹھ کر کے جا رہے ہیں ڈلی سے نویڈا جھوڑنے والی میٹرو سماج باریوں نے دی اس میں بھی لوگ بیٹھ کر کے جا رہے ہیں نویڈا سے گریٹر نویڈا میٹرو دی گازی آباد میں میٹرو دی لیکن آپ کی میٹرو کا سب کچھ ختم کر دیا اور کیول ان کے نام پر جڑ جائے اس لئے بتاؤ شیلانیس کا شیلانیس کیا کہ نہیں کیا سرکار کے لوگوں نے اور بتاؤ ہمارے بابا مکہ منتری نے ایسا دھوکہ دیا ہے پردھان منتری جی کو پتکار ساتھیو ہمارے بابا مکہ منتری جی نے دھوکہ دے دیا پردھان منتری جی کو جس میٹرو کو سکرتی نہیں ملی ٹینڈری نہیں ہوا اس کا شیلانیس کرا دیا آپ تو کانپور میں رہتے ہوگے بتاؤ کہاں پر کام شروع ہو گیا میٹرو کا کس کمپنی کو ٹینڈر دے دیا ایسے بابا مکہ منتری ہیں جنہوں نے بینا ٹینڈر کے پردھان منتری سے شیلانیس کا شیلانیس کرا دیا سیلانیس اور بینا ٹینڈر کے کس کمپنی کو کام ملائے بتاؤ پتکار ساتھیو یہ جھوٹ بولنے والوں کی سرکار ہے کہ نہیں ہے ابھی نہیں آخری میں بات آئی گی وہ ابھی نہیں اور بتاؤ بیراج روڈ بنائی سماجوادیوں نے کہ نہیں بنائی بیراج روڈ کانپور کے دوسرے حصے سے بھی آ جا سکتے ہو آپ آپ کے بنا دیا بیراج روڈ اور وہیں پر دے دی تھی کہ ایک شاندہ ٹرانس گنگا سٹی بن جائے گی ٹرانس گنگا سٹی ابھی ہم دیکھ کر کے آ رہے ہیں ہیلیکاپٹر سے ہمارے پتکار ساتھی جان لیں آپ لوگ جان لیں ابھی جب ہم ہیلیکاپٹر سے آ رہے تھے تو اوپر سے دیکھا کہ ٹرانس گنگا سٹی کتنی بن گئی جتنا سماجوادیوں نے کام چھوڑا تھا اس کے آگے کوئی کام نہیں کیا ویسا ہی کا ویسا کام رکنے کا کام انہوں نے کیا ہے ٹرانس گنگا ویسی کی ویسی پڑی ہے سماجوادیوں نے کانٹپور کو ٹیکنکن انیورسٹی دی اگر دوسری انیورسٹی کسی کو ملی ہے تو کانٹپور کو ٹیکنکن انیورسٹی دے دی فلائے اوبر بنائے سماجوادیوں نے کی نہیں بنائے یہاں پر اور اگر آپ کی سرکار بن گئی ہوتی تو فلائے اوبر اور بنا دیتے جس سے آپ کے ٹریفک کا معاملہ ختم ہو جاتا آپ کو جام کا سامنا کرنا نہیں پڑتا اور ہم تو کہیں گے دو ہزار سترے کا گھوشنا پت پڑھ لیں اتر پلیس کی کسی پولٹیکل پارٹی نے شہروں کو جام ہٹانے کے لئے ووستہ نہیں کی تھی تیول خوشنا پت میں سماجوادیوں نے لکھا تھا کہ اگر سماجوادی سرکار آگئی تو شہروں میں جام لگنے کی سمسیہ کا سمادان کرنے کا کام سماجوادی لوگ کریں گے فلائے اوبر بن گئے میڈیکل کالیج کو اچھا کرنے کے لئے بیبھاد بنائے جو لوگ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے میڈیکل کالیج کے بارے میں نئے نئے بیبھاد بنائے پیسہ دیا ایمبولنس شلائی اور ایک نہیں دو دو ایمبولنس شلائی ایک سو دو ایک سو آٹھ ایمبولنس شلائی میڈیکل کالیج کو جتنا دے سکتے تھے دے دیا اور پورے اتفریز میں ہم کہہ کر کے جا رہے ہیں آپ سے کہ نجانے کتنے میڈیکل کالیج بنائے ہیں آزادی سے لے کر کے دو ہجار سترے تک یا آزادی سے لے کر کے دو ہجار بارے تک جتنی ایمبی بیس سیٹیں تھیں اس کی چار گنی سیٹیں اگر کسی نے کی ایمبی بیس کی تو سماجبادی لوگوں نے ایمبی بیس سیٹیں کر دی ہیں جس سے ہمارے لوگوں کا علاج ہو جائے یاد ہوگا آپ کو ڈائل ہنڈر شروع کیا تھا سو نمبر بھی ہمارا خراب کر دیا بتاؤ سو نمبر دنیا کی بیتین ورستہ دی تھی ہم نے اور ہم چلے جائیں تو پولیس کے لوگوں سے پوچھنے نہ بتاؤ سو نمبر اچھی ورستہ تھی کہ نہیں تھی ہمارے بابا مکمنتی جی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ سو نمبر چلتی کیسے تھی کیونکہ انہیں سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے سو نمبر برباد کر دیا اور وہی بیماری لگا دی جو پہلے بیماری تھی سو نمبر میں اور ہمارے پولیس کے لوگ جانتے ہوں گے جو عدکاری لوگ ہیں یہ پولیس کے جو عدکاری کھڑے یہ جانتے ہوں گے آپ جانکاری کر لینا اتر پردیس کے جو سب سے اچھے عدکاری تھے پولیس کے ان کو ہم نے ذمہ داری دی تھی کہ ایک ایسی ورستہ بنائیے جو امریکہ میں اور نیویوک میں پولیس چلتی ہے وہ عدکاری ہم نے بھیجے تھے نیویوک میں ہیوسٹن دو شہر ہو کر کے آئے تھے امریکہ کا نیویوک امریکہ کا ہیوسٹن دونوں جگہ دیکھ کر کے آئے تھے کہ پولیس کیسے کام کرتی ہے کیسے جلدی پہنچ جاتی ہے گھٹنا اس حال پر کیسے پکڑا جاتا ہے اور ان کے ساتھ ہم نے ایک بہت بڑے پروفیسر وینکٹ ان کے ایکسپرٹ لگایا تھا ان کے ساتھ اور دونوں لوگوں نے اور عدکاریوں نے مل کر کے یہ اتر پردیس کو سو نمبر والی بیوستہ دی تھی اور میں نے کہا کہ چاہیں ہزاروں کو روپے خرچ ہو جائے لیکن ہمارے اتر پردیس کے ناغرکوں کے لیے سرچہ کے لیے اپنی بیٹیوں کی سرچہ کے لیے بہنوں کی سرچہ کے لیے ہم بیوستہ لاغو کریں گے اور سو نمبر ہم نے بیوستہ لاغو کی اور آج بھی آج بھی بھارتی جنتہ پارٹی کو اگر دکھانا پڑتا ہے کہ بیوستہ کیا اچھی ہے دیش کے عدیقاری آتے ہیں دیکھنے دیش کے عدیقاری آتے ہیں سمجھنے وہاں پر انہیں وہی آپ کی سو نمبر دکھائی جاتی ہے سماجوالی سرکار کی یوجنا جو سماجوالیوں نے بنا کر کے دکھائی تھی اور پولیس دس منٹ پندہ منٹ پانچ منٹ میں پہنچ جاتی تھی اب پولیس کو پتہ نہیں کونسی بیماری ہو گئی ہے نہ جانے کونسی بیماری ہو گئی پولیس کو اور ہمارے مکھمنتی جی نے ایک بات سرکار میں رہ کر کے سدن میں کہا کہ ہم اتھا پدیز میں ٹھوکو نیتی لاغو کریں گے آپ نے سنا ہوگا سدن میں ٹھوکو نیتی لاغو کی مکھمنتی جی نے اور ٹھوکو نیتی کے کارڑ کبھی ہماری جنتہ بھول گئی کبھی ہماری پولیس بھول گئی کبھی پولیس جنتہ کو ٹھوک رہی اور جہاں جنتہ کو موقع ملا وہاں پر پولیس کو ٹھوک رہی بتاؤ ہمارے بابا مکھمنتی جی نے ٹھوکو نیتی چلائی اور انہی کی ٹھوکو نیتی سن لی ہمارے بیدھائی کو سانسد لوگوں نے اور انہوں نے ایسی ٹھوکو نیتی چلائی کہ سانسد جی نے جوتہ اتار کر کے بیدھائی جی کے سر پر اکیس جوتوں کی سلامی دے دی یہ ہے مکھمنتی جی کی ٹھوکو نیتی پتکار ساتھی بولے کہ آپ گلت کہہ رہے ہو اکیس جوتوں کی سلامی نہیں تھی وہ بارے جوتوں کی سلامی تھی ہم نے کہا کہ اگر بیج بچاب نہیں ہوتا تو وہ اکیس جوتوں کی سلامی تھی بتاؤ اکیس جوتوں کی سلامی تھی کہ نہیں تھی اس لیے اس لیے ساتھیوں آپ کو کیبل چوکی دار نہیں ہٹانا ہے چوکی دار بھی ہٹانا ہے اور ٹھوکی دار بھی ہٹانا ہے ہم نے ان کا ابھی اگر یہ بات جان گئے ہو اگر یہ بات جان گئے ہو آپ حالانکہ کانگریس کے لوگ تو معافی مانگ رہے ہیں اس بات پر اگر یہ بات جان گئے ہو آپ کانگریس کے لوگ تو معافی مانگ رہے ہیں اس پر بولو معافی مانگ رہے ہیں کی نہیں مانگ رہے ہیں ہم بھی سپریم گوٹ کا پورا سمان کرتے ہیں لیکن یہ چناؤ چوکی دار کی چوکی چھننے کا ہے بتاؤ چوکی چھنے گی کیا نہیں چھنے گی آپ کے یہاں بابا مخیمنتری جی آئے تھے بابا مخیمنتری جی کا بھاسر پڑھا میں نے دیکھا ہم نے پورا بھاسر پڑھا ان کا دیکھا وہ والی بھی بات بات میں آئے گی ابھی نہیں آئے گی میں نے ان کا پورا بھاسر پڑھا پورا بھاسر اور جب بھاسر پڑھا ہم نے ان کا اس میں ایک شبد وکاس کے لیے نہیں بولا انہوں نے بتاؤ ایک بھی یوجنا بتائی ہو آپ کے بیچ کی ایک بھی یوجنا انہوں نے شروع کی ہو کان پر میں بتائیے ہمیں آپ بتانے کون سی باتیں کر رہے تھے آتنگ بات کی جانے کون سی باتیں کر رہے تھے پورے بھاسر میں وکاس کی کوئی بات نہیں تھی میں نے پورا پڑھا دیکھا ان کا بتاؤ پتگار ساتھی اگر ایک بھی بھاسر انہوں نے رکھ سکتا ہے تو سماجوادی لوگ رکھ سکتے ہیں اور سماجوادی سرکاروں نے کرا کے دکھایا ہے آج جو ائر فورس کے پاس سب سے بہترین ہوائی جاج ہیں آج جو ائر فورس پر سب سے بہترین ہوائی جاج ہیں جو ہوائی جاج آل لڑاکو بیمان ہیں ائر فورس کے پاس وہی ائر فورس کے پاس لڑاکو سب سے بہترین بیمان ہیں جو کبھی نیتا جی نے خرید کر کے ائر فورس کو دینے کا کام کیا تھا اور ہم تو کہتے ہیں بی جے پی کے لوگوں سے بتاؤ ان سے اچھے رڑاکو بیمان اگر کوئی ہوں تو بتاؤ سماج بادیوں نے دیئے اور شہیدوں کا اگر کسی نے سممان کیا ہے تو نیتہ جی نے اور سماج بادی لوگوں نے ہمیسا شہیدوں کا سممان کیا ہے آج جو سممان کے ساتھ ان کے گھر میں ان کا جو پارتی سریر پہنچتا ہے پریوار کے بیچ میں کم سے کم اگر وہ پارتی سریر پہنچ رہا ہے تو وہ نیتہ جی کی دین ہے سماج بادیوں کی دین ہے ورنہ پہلے نہیں ملتا تھا کچھ بھی سممان ہم انہی سے پوچھنا چاہتے ہیں یاد ہوگا کانپون میں ہمارے پتکار ساتھیوں ہم ایک فوج کے شہید ہوئے اس حدکاری سے ملنے آئے تھے اور پتا نہیں پریس کے لوگوں نے کیا کہہ دیا تھا پریس کے لوگوں نے نجانے کیا لکھ دیا تھا وہ رسس کے کہنے سے لکھا تھا ہم نے پوری جانچ کر آئی اس کی وہ رسس کے کہنے سے رکھا تھا انہوں نے لکھا تھا وہ رسس کے کہنے سے کیا تھا ہم انہی سے پوچھنا چاہتے ہیں آج جو پچیس لاکھ ان کے پریوار کی مدد ہو رہی ہے وہ سماج بادیوں کی دین ہے بی جے پی نے کہا تھا کہ اگر ایک سر پاکستان ہمارا لے گا جوان کا تو ہم چھپن انچ کے سینے والے ہیں ہم دس سر لے کر کے آئیں گے بتاؤ کتنے سر لے کر کے آئے ہو آپ اگر وہ ہمارا فوجی شہید ہوا اس کے بعد نجانے کتنے ہمارے فوج کے جوان شہید ہوئے آج تو سرکار گنتی نہیں بتا رہی ہے میں اپنے جوانوں کے سامنے کہنا چاہتا ہوں سماج بادیوں کے سامنے کہنا چاہتا ہوں جب سے بھارتی جنتہ پارٹی آئی ہے ہر دن ایک جوان شہید ہو رہا ہے سیما پر یہ سورے آکڑے چھپانے کا کام کر رہے ہیں بتاؤ جوان شہید ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہر دن ایک کہاں ہیں آپ کے دس سر اور ہمیں اور آپ کو تو لڑا دیتے ہیں ہمیں اور آپ کے بیچ میں تو کھائی پیدا کر دیتے ہیں اور جب موکہ ملتا ہے پدھان منتی جی کو تو اچانک ہوای جاج اتر کر کے پاکستان سے کھیر کھا کر کے آتے ہیں یہی بھارتی جنتہ پارٹی کے روز ہم جاننا چاہتے ہیں آپ نے کھیر کھائی کہ نہیں کھائی پاکستان میں جا کر کے اور جب جو سادوی ہیں بھوپاز سے چنال رہ رہی ہیں ایک شہید کو کیا کہا انہوں نے نجانے کیا کیا کہہ دیا انہوں نے اپمان کیا اور یاد کرنا پتکار ساتھی ہو جب وہ شہید ہوئے تھے اس سمیں کے گجرات کے مکہ منتی نے ایک کروڑ روپے ان کی مدد کی تھی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اتر پاکستان کے ہمارے لوگ بڑے پیمانے پر شہید ہوئے ہیں بتاؤ آپ نے ان کے پریواروں کی ایک کروڑ روپے سے مدد کیوں نہیں کی اگر مہاراشت میں وہاں پر شہید ہوا اور آپ مکہ منتری تھے صاحب نے ایک کروڑ کی مدد کی لیکن اتر پدیس کے شہید ہو گئے اتنے پلواما میں اتنوں کی جان چلی گئی ہمارے شہید ہو گئے بتاؤ ان کے پریواروں کی آپ نے ایک کروڑ روپے کی مدد کیوں نہیں کی اور ہم آپ کو بھروسہ دلانا چاہتے ہیں جب کبھی سماجوادی لوگ سطح میں آئیں گے ابھی تو پچیس لاکھ کی مدد کرتے ہیں آنے والے سمیں میں ایک کروڑ روپے سے ان شہیدوں کی مدد کریں گے ان کا سممان کرنے کا کام کریں گے آپ تو کہہ رہے تھے ہیں ہم دیفنس کوریڈور بنائیں گے بتاؤ کہاں دیفنس کوریڈور بن رہا ہے آپ کا یہیں پر شلانے سوا تھا کہیں پر کہ دیفنس کوریڈور بنے گا ہو سکتا ہے آپ نے خبر نہ پڑی ہو لیکن ہم نے خبر پڑی یہیں پر ایک کوئی چھوٹی توپ بنا رہے تھے انجینئر اور کچھ عدکاری لوگ مل کر کے پتہ نہیں چین کا سامان ملا تھا ٹیسٹ کیا فٹ گئی اور انجینئر وہیں کہ وہیں مر گیا بتاؤ ہوا شہید کے نہیں ہوا انجینئر ایک توپ فٹنے کے اس سے بتاؤ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں آپ تو دیفنس کوریڈور بنا رہے تھے بڑی توپ تو بھول جاؤ چھوٹی توپ آپ نہیں بنا پا رہے ہو آپ کونسا ڈیفنس کوریڈور بنانے جا رہے ہو کونسا ڈیفنس کوریڈور ہے یہ اس لئے ان کی ساجت سے بچنا ہم تو کئی بار کان پور آئے ہیں سماجبادی پینشن بانٹنے بھی جائے تھے ہماری گریب ماتائیں بہنیں نہیں دکھائی دے رہی ہیں لگتا ہے ہمارے بڑھائی جی نے آنے نہیں دیا ان لوگوں کو لگتا انہوں نے انتظام نہیں کیا اس لئے وہ سماجبادی پینشن مل لئی تھی ہماری گریب ماتائیں بہنیں نہیں آ پائیں سماجبادی انہیں پانچ سو روپے پینشن دینے کا کام شروع کیا تھا اور ملنا شروع ہو گیا تھا سب کچھ رک گیا اب نہیں ملنا سماجبادی سرکار آئے گی تو انہیں ماتوں بہنوں کو ہم تین ہزار روپے سماجبادی پینشن دینے کا کام کریں گے ہم نے لیپ ٹاپ بھی بانٹے تھے یہاں پر کانپور میں بڑے پیمانے پر لیپ ٹاپ بانٹے ہیں اور جہاں بھی لیپ ٹاپ گئے ہوں گے آج بھی چلنے ہوں گے بتاؤ سماجبادی سرکار کے دیئے ہوئے لیپ ٹاپ چلنے ہیں کہ نہیں چلنے ہیں اور اس بار تو لیپ ٹاپ بٹنے تھے بی جے پی کہہ رہی تھے کہ ہم تو یادہ وہ مسلمانوں کو ہی لیپ ٹاپ دیتے ہیں یادہ یہ بی جے پی کے لوگ کہتے تھے بی جے پی کے لوگ کہتے تھے کہ ہم تو اپنے ہی لوگوں کو لیپ ٹاپ دیتے ہیں دوسرے کسی کو نہیں لیپ ٹاپ دیتے ہیں اور ان کی سرکار بولے کہ بی جے پی والے ہم آئیں گے تو ہم سب کو لیپ ٹاپ دیں گے بتاؤ کسی کو لیپ ٹاپ ملا ہوا ہو ہمارے بابا مکہ منتری لیپ ٹاپ اس لیے نہیں پانٹ رہے ہیں کیونکہ بابا مکہ منتری لیپ ٹاپ چلانا ہی نہیں جانتے اور اگر چلانا جانتے ہوتے تو ہمارے نوجوانوں کا بھوست بہتر ہو جاتا لیپ ٹاپ بٹھ رہا ہوتا بتاؤ ہر محلے میں ہے لیپ ٹاپ کے نہیں سماجبادیوں کا یہ ہمارے سواسد نیتا ہیں یہ جانتے ہوں گے کوئی وارڈ نہیں ہوگا جس میں لیپ ٹاپ نہ پہنچ گیا ہو اور آج بھی شلہ ہوگا نیتا جی اور ہماری تصویر جب چالو کرتے ہوگے تو اپنے آپ دکھائی دیتا ہوگا زاٹا لیپ ٹاپ سماجبادیوں نے یہ جو بجلی گھر آپ کا تھا پنکی والا یہ جانے کس زمانے میں بنا تھا ان کے ہمیں کرمشاری لیور ملی تھی اور انجینئرز ملے تھے وہ کہہ رہے کہ بی جے پی کے لوگ نو سی نہیں دے رہے انوائیمنٹ کے لیے نہیں کرا رہے ہیں ہم نے کہا آپ چنتہ مت کرو پنکی کا پورا کام سماجبادیوں نے کر دیا ہے اور نیا پاور پلان سکس سکسٹی سپر کیٹیکل پلانٹ اگر لگ رہا ہے تو اس سماجبادیوں کی دین ہے اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی دین نہیں ہے ہم نے اپنے گھوشنا پت میں لکھاتا ہے کہ گنگا کو یہی ہماری گنگا میہ اس میں کوئی گندہ پانی نہیں جانے دیں گے اور کانپور جیسا جو لکھنوں میں بنائے ہمارا ریور فرنٹ ویسا ہی ہم اپنا کانپور کے لوگوں کو بھی گنگا کے کنارے ریور فرنٹ دے دیں گے ہم نے اپنے گھوشنا پت میں لکھا تھا کانپور کا تو نہیں بن پایا لکھنوں کا پورا بن گیا ہے آپ دیکھ لو لکھنوں کا اتنا سندر بنا ہے کہ بی جے پی والے اپنا احمد آباد کب نہیں دکھا سکتے لکھنوں کے ریور فرنٹ کے سامنے احمد آباد سے بھی سندر بنایا ہے اور اس کا کام اس لیے روک دیا ہے کہ بابا مخمنتی جی کو کوئی مطلب نہیں ہے کوئی ریور فرنٹ پہ بھی گھومیں انہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ کوئی ریور فرنٹ بھی گھومنے جائے اگر پارک لکھنوں میں بنا اور اگر زو چڑیا گھر ٹھیک ہوا تو بتاؤ کانپور میں بھی چڑیا گھر ٹھیک کیا اور بچوں والی ٹرین بھی کسی نے چلائی تو سماجوادیوں نے چلا دی زو کا کام ہو گیا اور ہمیں نہیں بتانا پرچہ نہیں دینا کہ ہم وکاس کیسا کرا سکتے ہیں یہ جو لیڈی بلو ہیں یہ سماجوادیوں کی سرکار میں یوج نہ آئی تھی یہ جھونڈ بولے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی والے اُت اپریز میں سب سے زیادہ لیڈی بلو باتے تھے وہ لیڈی کی شروعات کی تھی اور اگر وکاس دیکھنا ہے کہ ہم کیسا وکاس کرا سکتے ہیں بتاؤ نمین مارکیٹ آپ کی سندر ہو گئی کہ نہیں ہو گئی کبھی گئے ہو نمین مارکیٹ کے نہیں گھومنے وہاں ہم اپنے مرگا مارکیٹ والوں کا دھنیواد دیتے ہیں جنہوں نے ہمیں سیوک کیا تھا جن کی وجہ سے نمین مارکیٹ آپ سندر دکھائی دے رہی ہے اور پارکنگ بھی کانپور میں اگر کسی نے بنائی ہے تو سماجوادی لوگوں نے بنوائی ہے اور ہم نے کبھی بھیدواب نہیں کیا اگر کانگریس کے بیدھائک آئے بی جے پی کے بیدھائک آئے ہم نے کبھی بھیدواب نہیں کیا اگر انہوں نے کہا کہ ہمیں کام دے دو ہمیں اپنے چھت میں کام کرانا ہے سماجوادی لوگوں نے ان کے چھت میں بھی کام کرنے کا کام سماجوادی کی سرکار میں ہوا ہے اس لئے ساتھیوں آپ کو سابدھان جب بی جے پی سے رہنا ہے وہیں کانگریس سے بھی سابدھان رہنا ہے آپ کو دیش میں اگر سماجوادیوں کو کبھی کسی نے دھوکہ دیا ہے تو کانگریس کے لوگوں نے سماجوادیوں کو دھوکہ دینے کا کام کیا یہ صحیح ہے کہ ہمارا گڑوندن تھا لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ کانگریس پارٹی میں زیادہ گھمنڈ ہے گڑوندن کچھ نہیں ہوتا گھمنڈ زیادہ بڑی چیز ہے اور میں نے کئی موقعوں پر کہا کہ جو کانگریس ہے وہ بی جے پی ہے اور جو بی جے پی ہے وہ کانگریس ہے کوئی فرق نہیں ہے ہم نے کانگریس کے ایک بڑے نیتا سے کہا کہ بتاؤ سی وی آئی کی جانچ ہم پہ کرا رہے ہو آپ نیتا جی ہم پر ہمارے پریبار پہ سی وی آئی جانچ کرا رہے ہو آپ بولے کہ نہیں وہ ہمارا کانگریس ہی نہیں ہے ہم نے کہا وہ آپ کا کانگریس ہی آدمی ہے اور وہ اب بی جے پی سے مل گیا ہے ہماری جانچ کرا رہا ہے وہ پہلے نیتا جی کو پریشان کیا اب ہم لوگوں کو بھی پریشان کرنے کے لیے وہ کانگریس کا آدمی ہے جس نے پی آئی ل کی اور جب میں نے کانگریس کے بڑے نیتا کو کہا کہ وہ کانگریس کا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ کانگریس کا نہیں ہے لیکن جب نومینیشن ہو رہا تھا لکھنوں میں ہمارے پتکہ ساتھیوں پتہ کر لینا جس نے نیتا جی پر پی آئی ل کی ہم پر سی وی آئی جانچ کی وہی کانگریس کا نیتا کانگریس پارٹی کے نومینیشن میں شامل ہو کر دسکت کر رہا تھا بتاؤ یہ دوستی کا طریقہ ہوگا کیا یہ بی جے پی کے لوگ دھرا کے رات نیت کرنا چاہتے ہیں اور کانگریس پارٹی کے لوگ بھی دھرا کے رات نیت کرنا چاہتے ہیں ہم سماج وادیوں نے تیہ کر لیا ہے ہم گڑ بندن میں جائیں گے ہم ڈڑانے اور ڈڑنے والی رات نیت نہیں کرنے جا رہے ہیں اس لیے اور اس لیے ساتھی یہ چناؤں دیش کا چناؤں ہے ہو سکتا ہے کل بات آپ نہ مانو میری جو آج کہوں گا ہو سکتا ہے جب بوٹ ڈالو کل تب نہیں مات مانو گے کانگریس پارٹی نہیں روک رہی ہے بی جے بی کو بتاؤ کانگریس پارٹی روک رہی ہے بی جے بی کو یہ ایک گڑ بندن روک رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو کیا آپ نے لکھنوں کے بھاشا نہیں سنے ان کے اپنے نیتاؤں کے بڑے نیتاؤں کے وہ کہہ رہے کہ ہم یہاں پارٹی بنانے آئے ہیں اور ہم دو ہزار بائیس میں اپنا مکشمنتری بنانے آئے ہیں بتاؤ دو ہزار بائیس کی تیاری کر رہے ہو دو ہزار انیس کے چناؤں میں دیش کو خطرہ ہے دیش ناچو کسی تھی سے گزر رہا ہے یاد رکھنا اگر بھارتی جنتہ پارٹی دوبارہ آ گئی تو جو نوڑ بندی کر سکتے ہیں تو بوڑ بندی تو ہمیں کرنی پڑے گی نہیں تو بوڑ بندی ہو جائے گی لوگتن ختم ہو جائے گا دوبارہ بوڑ کرنے کا دکار نہیں ملے گا آپ کو ہم گڑ بندن والے لوگ بی جے بی کو روکنا چاہتے ہیں اور کانگریس پارٹی کے لوگ اپنی پارٹی بنانا چاہتے ہیں یہ فرق ہے گڑ بندن اور کانگریس پارٹی میں اسے نوجوان ساتھیوں اگر آج بیروشگار ہو آپ کے سپنے مر گئے اگر وہ مارے اگر کسی نے تو کانگریس پارٹی نے مارے ہیں جب ہم دنیا کا اتحاس بڑھتے ہیں دنیا کے دوسرے دیش دیکھتے ہیں کہ بتاؤ ہمارے پڑوسی دیش تیس سال میں چالیس سال میں کتنے آگے نکل گئے ہمیں برا لگتا ہے اپنے دیش کو دیکھ کر کے اگر یہ پانس سال میں برواد کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے تو کانگریس نے بھی اس دیش کی نیو کو جو وکاس کی نیو ڈلنی شہیئے تھی وہ ٹھیک طریقے سے وکاس کی نیو نہیں ڈالی جس کی وجہ سے آج ہمارا دیش ہر چیز میں پیچھے دکھائی دے رہا ہے آج اگر بروزگار ہیں اگر کار کھانے بند ہو رہے ہیں اگر ادیوگ نہیں لگ پا رہے ہیں تو جتنا بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے برا کیا ہے ہماری عرض ببستہ کے ساتھ اتنا ہی کانگریس پارٹی کرتی نہیں یہ بزار کس نے کھولا تھا اگر بزار کھلا اس کے پرنام اگر اچھے آتے تو شاید نوخری اور روزگار ہمارے نوجوانوں کو مل جاتے ہمارا مزدور خوشحال ہو جاتا لیکن عرض ببستہ پوری چوپٹ اگر انہوں نے کی تو ہماری بھی ببستہ آگے چوپٹ کر دی بھارتی جنتہ پارٹی نے اجھے سادھان میں کرنے آیا ہوں سوال جیدھار کا نہیں ہے مجھ سے بولے کہ کانپور میں آپ نے کس کو ٹکٹ دے دی ہم سے بولے کہ بتاؤ کانپور میں یہ جیتیں گے کیا میں نے ان کے موں پر کہہ دیا کہ ہاں سماجبادی پارٹی کے رام کمان نسحہ دی جیتیں گے کوئی نہیں جیتے گا اور اگر یہی بات ہے کہ سب اپنے اپنے کو دور دیتے ہیں ہم سے کہتے ہیں کہ سب اپنے اپنے کو بوٹ دے رہے ہیں وہاں پر بولے کانپور میں سب اپنے کو بوٹ دے رہے ہیں تو ہم نے بھی کہہ دیا اگر کانپور میں یہی ہوا چل رہی ہے کہ اپنے اپنے کو بوٹ دے رہے ہیں تو ہمارے بھی بہت ہیں گڑبندن کے بھی بہت ہیں احتیاط سے ایک بوٹ رام کمان نسح جی کو ملیں گے بتاؤ سوال تو گنتی کا ہے کہ نہیں ہے گنتی کا ملالو صفا بسپا کا بوٹ اور آر ایل ڈی کا بوٹ آپ ہو آگے کے نہیں ہو اور کیوں جیت گئے پہلا چرن دوسرا چرن تیسرا چرن اب یہ جو دو شپت والے انہیں سمجھ میں نہیں آرہا ہے یہ دو شپت والے کبھی کانگریس کے ساتھ چلے جا رہے ہیں کبھی بیجے پی کے ساتھ چلے جا رہے ہیں ان کا دو شپت والوں کا نہیں پتا ہے وہ کانگریس کے ساتھ ہیں کہ بیجے پی کے ساتھ ہیں ہلے سابدھان کرنے آیا ہوں مدد کریے ان کی جنہوں نے کانپور کو وکاس کی گتی دینے کا کام کیا اگر آپ کا اتحاس کانتکاریوں سے ہے سائتکاروں سے کبھیوں سے ہے تو بتاؤ کانپور کا اتحاس تو کرکٹ نے بھی لکھا ہے جو آپ کا اتحاس مر گیا تھا اس اتحاس کرکٹ کے اتحاس کو کس نے پنے جندہ کرنے کا کام کیا سماجوادی لوگوں نے کرنے کا کام کیا آپ کے اسی گین پارک سٹیڈیم میں کبوتر رہتے تھے آپ کے گین پارک سٹیڈیم میں کوئی کھلے نہیں آرہا تھا انٹرنیشنل ٹیم ہم سے لوگوں نے بولا کہ آپ کانگریسی کی مدد کر رہے ہو آپ جو سٹیڈیم دے رہے ہو کانگریس کے لوگوں کو سٹیڈیم دے رہے ہو میں نے کہا کہ سوال کانگریس کا نہیں ہے سوال کرکٹ کا ہے کیونکہ ہم بھی پسند کرتے ہیں کرکٹ اور ہمارے نوجوان بھی پسند کرتے ہیں کرکٹ بتاؤ آئی پی ایل ہوا کے نہیں ہوا اور انٹرنیشنل میچ ہوا کے نہیں ہوا کرکٹ کو دوبارہ کرکٹ اگر کانپور میں لانے کا کام کسی نے کیا تو سماجوادیوں نے کر کے دکھا دیا اور رات میں بھی کرکٹ میچ کھرا دیا جو نہیں بناتا ہے سٹیڈیم وہ بھی بنا دیا سریل گاوستکر جی نے کہا کہ لفٹ نہیں ہے پرانا سٹیڈیم ہے ہم نے اسی دن آرڈر کر دیا کہ گینٹ پا سٹیڈیم میں جو ہمارے بزرگ اور پرانے پلئر ہیں کمپیٹیٹر ہیں ان کے لئے لفٹ الگ سے لگ جائے گی اور اس کا بھی پیسہ سنکشن کر دیا کس نے شروع کیا سماجوادیوں نے شروع کیا وضاؤ لخنو شہر اچھا بنا کے نہیں بنا اور اگلی سرکار سماجوادی پارٹی کے آنے جا رہی ہے انیس کے بعد بائیس میں تو بتاؤ کانپور اچھا بنانا چاہتے ہو کہ نہیں بنانا چاہتے ہو آپ کا کاروبار بند کر رہے ہیں اور بی جے پی کے لوگوں نے پنک ریولیشن کہا اور گائے کو جانے کیا کیا گائے ہماری ماں ہے ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا آپ کو بتاؤ پتکار ساتھی ہو آپ کو تو سمجھ میں آ گیا ہوگا مکہ مندری نے کہا کہ جائیں اکھلیش جی سمجھ میں نہیں ہوتا تو بھین شرارے ہوتے بتاؤ کہا بابا مکہ مندری نے کہ نہیں کہا اور گائے کے نام پر بدنام کیا کہ نہیں کیا آپ کو ہم کو سب کو اور یہ کاروبار جکانپور کا کاروبار تھا ہزاروں کروڑ کا بتاؤ پاکستان پہنچ گیا کہ نہیں پہنچ گیا کاروبار جو ہمارے لوگ ہوں گے ٹرینڈری والے جب کبھی پریابر کا سوال کھڑا ہوتا تھا وہ ٹرینڈری کے عبدہیک جی ہوں گے پوچھئے گا ان سے ہم نے کہا کہ اگر ہمیں ٹرینڈری کے لیے کچھ بھی سرکار کے کھجانے سے دینا پڑے گا تو ہم سرکار کے کھجانے سے پیسہ دیں گے اور ٹرینڈری کو چلنے دیں گے چاہے ہمیں پانی کو ساپ کرنے کے لیے سرکار کے کھجانے سے ہزاروں کروڑ روپے دینا پڑے کیونکہ لوگ جڑے ہیں اس سے مزدور جڑے ہیں پریوار جڑے ہیں اور کیول گنگا میہ کو ساپ کرنے کے بہانے کاروبار کو روک دیا انہوں نے کاروبار روک دیا اور میں اس لیے کاروبار یہ بند کر رہے ہیں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں میں اس لیے کاروبار بند کرنا ہے پتکار ساتھیوں جان لینا دنیا کے وہ آکڑے نکالنا اگر بھارت کا لیڈر کا کاروبار رکھتا ہے تو پاکستان اور بنگلہ دیس کا لیڈر کا کاروبار بڑھ جائے گا یہ بھارت کا کاروبار بند کر کر کے پاکستان کی مدد کرنے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں نہ میں آپ کی سن رہا ہوں جو آکڑے بتاتے ہیں ان کی بات کہہ رہا ہوں میں آپ کا کاروبار بند کر کر کے پاکستان کی مدد کر رہے ہیں یہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور کہا تھا ایک دن یہاں پر ڈلی کے ان کے سڑک والے منتری جی جن کے پاس پانی کا بھی بیباغ تھا کہ آنے والے مہینے میں ہم گنگا کا ایسا پانی کر دیں گے چھاؤ گے تو پی لینا یاد ہے کہ نہیں یاد ہے آپ کو گنگا کی صفائی اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہی کر سکتا ہے جس نے لخنوں میں گومتی کو صاف بہنے کا بیوستہ کی ہے وہ ہی کر سکتا دوسرا نہیں کر سکتا اور جب گنگا ایکشن پلان پہلا بنا تھا پہلا گنگا ایکشن پلان بنا تھا اس میں یہ ہی تھا کہ نالے نہیں جانے چاہیے اس لئے ہم بھروسہ دلا کے جا رہے ہیں آپ کو آنے والے سمیہ میں ڈلی میں مہا گڑبندن جانے والا ہے اور اگر گنگا کی صفائی کے لیے اور شہر کو ایک ریور فرنٹ دینے کے لیے اگر ہمیں ہزاروں کروڑ بھی دینا پڑے تو کانپور کو ہزاروں کروڑ پہ دے کرکے گنگا پہ شاندار اعتیاس سکھ سندار ریور فرنٹ بنا کرکے گنگا کی صفائی کرنے کا کام کریں گے اور گنگا تب تک صاف نہیں ہوگی جب تک یمنا نہ صاف ہو ہمارے بابا مکہ منتری کے کئی جھنڈے ہیں انہیں بڑے جھنڈوں کی چنتہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آتنگ وادیوں نے جب اٹیک کیا تھا تو سماج وادی پارٹی کا جھنڈا لگا تھا ہمارے بابا جی ہمارے بابا مکہ منتری کیسی جانکاری ہے آپ کو لگتا آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے دور کی چیز پہلے اپنے بتاؤ آپ کے جھنڈے کتنے ہیں یہ دو شپت لینے والے لوگ ان کے جھنڈے بھی بہت ہیں ایک ان کا ہندو بھائینی والا جھنڈا ہے ایک مٹھ والا جھنڈا ہے ایک نازپور والا جھنڈا ہے تب آتا ہے ان کا بھارت کا جھنڈا اور ایک بھارتی جھنڈا پارٹی والا بھی جھنڈا ہے بتاؤ کتنے جھنڈے ہوئے ہمارا کہتے ہیں کہ سماج والی لوگ اپنا جھنڈا آتنگ وادیوں کو دے دیتے ہیں بتاؤ ان کے جھنڈے کتنے پتکار ساتھیوں مٹھ کا جھنڈا لگ ہے کہ نہیں ہے ہندو بھائینی کا جھنڈا لگ ہے کہ نہیں ہے نازپور کا جھنڈا لگ ہے کہ نہیں ہے اور پھر بھارتی جھنڈا پارٹی کا بھی ایک الگ جھنڈا ہے یہ دو شپت لینے والوں پہ بھروسہ مت کرنا انہوں نے سمجدان کے ساتھ ساتھ سمجدان کی سمجدان کی بھی سمجدیا اور رسس کے بھی سمجدان کی سپت لی ہے یہ دو شپت والے لوگ ہیں اور یہاں جتنے کھڑے لوگ ہیں کیول سمجدان کی شپت لینے والے لوگ ہیں یہ دو شپت والے لوگ نہیں ہیں یہ ڈھائی لوگ یہ ڈھائی لوگ دیش چلا رہے ہیں ڈھائی لوگ یہ ڈھائی لوگ دیش چلا رہے ہیں ڈھائی لوگ اور ہم بابا مکھونتی سے کہنا چاہتے ہیں سمیں ختم ہو رہا ہے سمیں ختم ہو گیا ہمیں کہاں جانا ہے اس کی چندہ مت کرو سوچو اگر ہمیں یہ کہتے ہیں ہمیں اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ سمجدان نہ ہوتا تو بھین شرارے ہوتے تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ایک ٹھیلہ چلا رہا ہوگا گریب تو اس کو کیا کہو گے ایک رکسہ چلانے والا اس کو کیا کہو گے ٹینڈری میں جو سب سے دھرتی کا گندہ کام ہوتا ہے وہ اگر کام کر رہے ہیں ان کو کیا کہو گے مٹی کے برطن بناتے ہیں ان کو کیا کہو گے ہمارے ناؤ چلانے والوں کو کیا کہو گے بتاؤ اور پھر ہمیں تو سمجدان نے موقع دیا ہے ہمیں سمجدان نے دیا ہے اور ہم تو اگر گائے چلا رہے ہیں بھین شرارے ہیں اور آپ اگر ہٹ گئے تو بتاؤ مٹھ میں جا کر کے کیا کرو گے کیا کرو گے مٹھ میں جا کر کے یاد ہے آپ کو جب ہمارا مکہ منتری آواز کھالی ہوا تھا انہی بھارٹی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے اس کو گنگا جل سے دھلوایا تھا کوئی پنمپنا نہیں رہی کہ ایک مکہ منتری گیا اور دوسرا مکہ منتری آ گیا ہو اور گنگا جل سے دھلوایا ہو لیکن انہوں نے گنگا جل سے دھلوایا اور بعد میں بدنام کرنے کیلئے کہا کہ ہم ٹونٹی لے گئے ارے ہم نے تو دنیا کا سب سے بہترین لیپ ٹاپ دیا ہے ہم ٹونٹی نہیں لے جا سکتے اور اگر تمہیں ٹونٹی چاہیے ہو تو ہم کانفر والوں سے کہہ دیں کہہ دیں گے بھئی ایک ٹوٹی دے تو انہیں پوچھا دیں ایک ٹوٹی اور یاد رکھنا جن ادھکاریوں نے ٹونٹی ڈھونڈ کر کے لائی ہیں آپ لوگ سرکار بنائیے وہی ادھکاریوں آ جائیں گے اور جب تک چلم نہیں ملے گی تب تک ادھکاری بہار نہیں آسکتے ارے جنہوں نے ٹونٹی ڈھونڈی ان کی چلم بھی ڈھونڈنی ہے ہم لوگوں کو اس لیے اس لیے چوکی دار ہٹانے کا چناو ہے کہ نہیں ہے ارے کانپر کے لوگ بہت کنفیوز رہتے ہو تو پتانے کیوں کنفیوز رہتے ہو بھائی آپ کہیں کنفیوزن اوپر سے تو نہیں آ رہا جو نیچے جا رہا ہے اس لیے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی نیتہ کنفیوز نہیں ہو کوئی نیتہ کنفیوز نہیں ہو لوگوں کو بھائی نیچے کنفیوز سماجبادی پارٹی پر سماجبادی پارٹی پر یہ سماجبادی پارٹی جیتنے جا رہی ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو کمجورد سیٹیں مل گئیں لوگ کہتے ہیں کمجورد سیٹ مل گئیں آپ کو کمجورد سیٹیں لے لیں لوگ یہ چرچہ کرتے ہیں کہ گڑھوندن کیا آپ نے لیکن کمجور سیٹیں لے لی ہیں آپ نے بتاؤ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں یہی کہتے ہیں نا کہ آپ نے شہر کی سیٹیں لے لی ہیں آپ نہیں جیتو گے اور یاد کرو ہم نے کیا کہا تھا ہمارے ساتھیوں یاد کرو میں نے کیا کہا تھا میں نے یہی کہا تھا کہ اگر ہمیں دو قدم بھی پیچھے چلنا پڑے گا تو ہم یہ گڑھوندن کریں گے اور بھاٹی جنتہ پارٹی کو اتپریز اور دیس سے اٹھانے کا کام کریں گے بتاؤ ہم نے اچھا کام کیا کہ نہیں کیا اگر ہم نے گڑھوندن کیا ہے اور آدھنی مہابتی جی ہمارے ساتھ ہیں بتاؤ آدھنی مہابتی جی ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں یہ ساتھ اور آرلڈی بھی ساتھ ہے یہی ماں گڑھوندن ہے جو بی جے پی کو روک رہا ہے بتاؤ آپ بی جے پی کو روک ہوگے کہ نہیں روک ہوگے اور آپ کے بھروسے پر اپنے کام کے بھروسے پر ہم نے کانپور سیٹ لی ہے ہم نے اس کو کمجور نہیں مانا ہے ہم جب نہیں جیتیں گے تب کمجور مانیں گے جب تک بوٹ نہیں پڑھا ہے تب تک ہم اس کو کمجور نہیں ماننے والے اگر پریشہ گڑھوندن کی ہے یاد رکھنا ساتھی ہو جو لوگ نہیں آئے ہیں ان سے بھی کہنا آپ جو لوگ نہیں پہنچ پائے ہیں دوپیری میں ان سے بھی کہنا کہ اگر یہ پریشہ گڑھوندن کی ہے اگر پریشہ ہماری ہے تو پریشہ آپ کی بھی ہے کہ آپ گڑھوندن کے ساتھ رہوگے کہ دوسروں کے ساتھ رہوگے جو بی جے پی سے ملے ہوئے ہیں جن میں بی جے پی اور کانگریس میں کوئی فرق نہیں ہے اس لئے بالکل امانداری سے کوئی بیش کی بات نہیں ہو جو ہو صاف ہو اگر ہم رسک لے سکتے ہیں اگر ہمیں رسک لینے کی عادت ہے تو تب ہی تو ہم پڑھان منتی جی کے خلاف لڑ رہا ہے سائیکل لڑ رہی ہے پڑھان منتی جی کے خلاف لکھنوں میں بھی سائیکل لڑ رہی ہے اور کانپور میں بھی سائیکل لڑ رہی ہے بتاؤ ہم رسک لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں اور جب ہم رسک لے سکتے ہیں تو آپ کو کائکہ ڈر ہے یہ بتاؤ پہلے آپ تو یہ سمان کی بات بھی ہے گڑھوندن کے سمان کی ہم بوٹ نہیں گننا چاہتے نہ گنوانا چاہتے ہیں گنتی میں آپ ہی زیادہ ہو ہمیں آروب لگاتے تھے یاد کرو آروب لگتا تھا کہ سب تھانے میں یاد اب ہیں بتاؤ یہ آروب لگتا تھا کہ نہیں لگتا تھا جو آروب لگاتے تھے ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں اُت تپریز میں ایک بتا دو ڈی ایم ہو ایک بتا دو ایس پی جو یاد اب ہو ایک ہمیں بتا دو کہیں پر یہ جاتیوں میں جھگڑا کرانے والے لوگ کبھی ہمارا جھگڑا کرمیوں سے کرا دیتے تھے ہمارا جھگڑا نرسادوں سے کرا دیتے ہیں ہمارا جھگڑا پال سے کرا دیتے ہیں ہمارا جھگڑا پرجاپتیوں سے کرا دیتے ہیں بولے آپ کو کچھ نہیں ملیا سب یادب لے رہے ہیں اس لئے میں نے کہا اُن لوگوں سے کہ بتاؤ آپ نے جنگڑنہ پہ دو ہجار کرو روپے خرچ کیے ہیں آدھار پہ دس ہجار کرو روپے خرچ کیے ہیں ہمارا پرجاپدی سماج سوچتا ہے ہم آوادی میں جانا ہے لیکن ہمیں حق نہیں ملیا ہمارے پال سماج کے لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں ہم آوادی میں جانا ہے لیکن ہمیں حق نہیں ملیا ہمارے بالمکی سماج کے لوگ ہیں وہ سوستے ہیں ہم آبادی میں زیادہ ہیں لیکن ہمیں حق نہیں ملا ہماری یہ نساز سماج کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم آبادی میں زیادہ ہیں لیکن ہمیں حق نہیں ملا ہے اسی طرح ہر جاتی سوستی ہے ہر دھرم سوستا ہے تو ہم نے کہا ہے اپنے گھوشنا پت میں بھی کئی موقعوں پر کہا اور میں پھر کانپور میں کہہ کے جا رہا ہوں کہ ہم سماج وادی لوگ ہیں سفتہ میں آئیں گے تو ہم سب کو گنیں گے اور جن کر کے آبادی کے حساب سے جس کا کتنا حق ہے اس حق کو اور سمان کو دینے کا سام کریں گے بتاؤ کیا غلط کر رہے ہیں ہم کوئی غلط نہیں کر رہے ہیں ہم ابھی ہمیں ایک پریوار ٹکرایا بولا کہ ہمیں سترے لیپ ٹاپ ملے تھے آپ کی سرکار میں ایک پریوار ملا تھا کانپور دہات کا میں نے اوریہ میں نام لیا تھا اس گاؤں کا اس پردھار نے مجھ سے کہا کہ ہمیں سترے لیپ ٹاپ ملے سترے ہمارے پریوار میں لیپ ٹاپ آئے لیکن پچھلی بار ہم آپ کی مدد نہیں کر پائیں کیونکہ ہم نے نشے والی چائے پی لی تھی اب پانچ سال اور دو سال میں تھوڑا نشہ کم ہوا ہے ہمارا اب ہم تو آپ کی مدد کریں گے تو بتاؤ کام میں کون آگے ہے اور جملوں میں کون آگے ہے اور ایک جملہ نہیں ایک جملے کے بعد دوسرا جملہ دوسرے کے بعد تیسرا جملہ تیسرے کے بعد چوتھا جملہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی نہیں ہے یہ بھینکر جملوں والی پارٹی ہے کتنے جملے چھوڑے آپ کے اور ہمارے بیچ میں ارے جب جانی گئے ہو تو ہٹاؤ اس کو اس لئے آپ لوگ مدد کرنا سہیوک کرنا ابھی کرتے ہیں اس لئے ساتھیو بتاؤ آپ کو پرشار منتری شہیئے کہ پردان منتری اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیا بھارت بنے گا بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کہتے ہیں ہم نیا بھارت بنائیں گے اور سماج وادی لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیا دیش اور نیا پردان منتری بنائیں گے اور نیا پردان منتری ہی نیا دیش بنائے گا پرانے پردان منتری فیل ہو چکے ہیں بتاؤ ان کا سٹینڈ اپ انڈیا کس کو سمجھ میں آیا ڈیجیٹل انڈیا کس کو سمجھ میں آیا اور میکن انڈیا بھی نہیں کیا ہماری آرڈیننس فیکٹری والے ایسے ہی پریسان ہیں پجلے چالیس سات سے ابھی تک کسی کو نوکری دوبارہ نہیں لے پائے ہیں ہم ڈیفینس کوریڈور نہیں ہم ایگزیسٹنگ جو ڈیفینس کی فیکٹریہ ہوں گی انہی کو بڑیا ڈیفینس کامپلیکسز بنوائیں گے جس سے کوئی ضرورت نہیں پڑے گی نئی بھرتی ہو نئے انجینئر آئے ہیں نئے لوگوں کو موقع ملے وہیں کہ ہوئی ہو جائے دیش کی سب سمجھیں الجھائیں ہوئی ہیں کانگریس اور بی جے پی نے حالانکہ آپ شہری لوگ ہو شہر میں وہ سمجھیاں کم ہے جن کے بھاشر آپ نے سنے ہوں گے بی جے پی کے لوگوں کے ان کے بھاشر سوچالے سے شروع ہوتے ہیں اور سوچالے پہ ہی ختم ہو جاتے ہیں اور دیکھئے بی جے پی کانگریس نے کیسے سوچالے بنائے ان کے بھاشر سنیے یہ کہتے ہیں نیٹی آئے ہو خراب ہے یہ کہتا ہے یوجناہ ہو خراب ہے یوجناہ ہو کہہ رہے ہیں کہ یہ یوجناہ کانگریس کہتی ہے نیٹی آئے ہو خراب ہے اور بی جے پی کہتی یوجناہ آئے ہو خراب ہے اور بتاؤ کانگریس نے سوچالے بنوائے تھا ایک گڑے کا اور بی جے پی نے بنوائے سوچالے دو گڑے کے اور پانی نہ کانگریس نے دیا نہ بی جے پی نے دیا بتاؤ سوچالے کیسے جاؤ گے بینا پانی کے یہ بتائیے آپ یہ سب سمجھتے ہیں انہوں نے سکھ شاہ مصر بیچارے بہت چکر میں پڑ گئے تھے بی جے پی کے دو ہزار سترے میں مدد کر دی تھوڑی بہت اس کے بعد اتنی لاتھی پڑی ہے ان کو اتنی لاتھی پڑی ہے کہ آپ کلپنا نہیں کر سکتے اب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ ہی نے سمبان دیا تھا پھر اگر دو ہزار بائیس میں سرکار بنے گی تو انہیں سمبان باپس لوٹانے کا کام سماج بادی لوگ کریں گے ہزاروں ہزاروں سکھ شاہ مطرات مطیا کر چکے ہیں بی ٹی سی کی نوکری الجہ دی بی پی ایڈ کی نوکری الجہ دی اور جتنے بھی روجگار سیوہ رسوئیہ آشا ورکر آنگن واری سب سمجھیں الجہائی ہیں بی جے پی اور کانگریس نے یہ یوجنہ دلی کی ہیں اور پریشان ہمیں اور آپ کو ہونا پڑتا ہے اس لئے ان کا سمسیا کا سمادان کریں گے اور جو اول پینشن والے لوگ ہیں جن کے ساتھ انجائے کیا کبھی بھیجے پینے تو ان کے بارے میں بھی اگر کوئی بچار کرے گا اور راستہ نکالے گا تو سماج والی لوگ راستہ نکالنے کا کام کریں گے یہ اول پینشن کا سمسیا کا سمادان سمادان کریں گے اور سنائے بی جے پی کے لوگوں نے بہت سلنڈر باٹے ہیں بہت چولے باٹے ہیں یہ گریبوں کو سلنڈر چولے اس لئے دے دیے ہیں کیونکہ بڑے بڑے شہروں میں اب پائپ سے گیس پہنچنے لگی ہے تو ان کے سلنڈر نالے والی نہیں دوسری والی بات بتاؤں گا نالے سے تو چائے بنا لینا یہ جو گیس ہے یہ سیرو میں پائپ پڑھا ہے اور جب پائپ پڑھ گیا تو سلنڈر خراب ہو گئے تو انہوں نے کہا گریبوں کو باٹ دو وہ کچھ نہیں سمجھیں گے اور جو سلنڈر بھی دیے جا رہے ہیں ان میں یہ بھارتی جنتہ پارٹی والے گیس نکال لے رہے ہیں بتاؤں کتنا کم آرہ ہے گیس سلنڈر میں کتنی گیس کم آرہی ہے بتاؤں پہلے ارے تم تو شہر کے لوگوں پڑھے لکھے لوگوں سب جانتے ہوگے کتنی گیس نکال لی نکال لی بی جی پی نے گیس کی نہیں نکال لی اور ہمارے کسان گاؤں والے لوگ ان کی یوریا خال میں سے پانچ کلو یوریا نکال لی بتاؤں کتنی سمجھداری سے چوری کرتے ہیں ہم اور آپ چوری بھی نہیں پکڑ پاتے ان کی بتاؤں چوری ہوئی کے نہیں ہوئی اور سلنڈر کتنا مہنگا ہو گیا بتاؤں آپ اور جن گریبوں کو سلنڈر ملا تھا وہ دوبارہ سلنڈر نہیں بھرا پائے کیونکہ یہ جانتے ہی نہیں ہیں ہمارے بابا مکہ منتری اور ڈلی والی سرکار جانتی نہیں ہے کتنے پڑے پڑی بار ہیں بتاؤں ایک سلنڈر جس میں سے گیس نکال لی ہو اگر گھر میں پانچ لوگ ہیں تو کتنے دن سلنڈر چلے گا بتاؤں آپ کتنے دن چلے گا ارے تم زیادہ کھانے والے ہو پندر دن میں ختم کر دوگے لیکن بتاؤں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پریوار کتنا بڑا ہوتا ہے بتاؤں انہیں یہ ہی نہیں پتا ہے کہ سلنڈر کتنا چلے گا اور سلنڈر ختم ہو جاتا ہے بتائیے یہ مہنگا کیا کہ نہیں کیا مہنگا بتاؤں آپ اور یہ ڈیزل پیٹرول مہنگا ہے کہ نہیں ہے مہنگا اور ڈیزل پیٹرول میں سے بھی جو سچتا کا سیس لے رہے ہیں وہ صفائی کے لیے پیسہ لے رہے لیکن کانپور میں جانے کتنے سانڈ سڑک پہ گھوم رہے ہیں بتاؤں اور سڑک پہ سانڈ ہیں کہ نہیں ہیں یہ کہاں سے آگئے سانڈ یہ بتاؤں ہمیں اور یہ جیزل سے مہنگا ہوا ہے سامان ہمارے اگروال جی جانتے ہوں گے ہمارے یہ آدھر سریند مہن اگروال جی جانتے ہوں گے جب سے جیزل لگی ہے ہرشیج مہنگی ہو گئی ہے ہمارے کاروبار رک گئے چھوٹا موٹا دھندہ رک گیا کہ نہیں رک گیا بتاؤ جی ایسٹی سے اور یہ جی ایسٹی تمہارے لیے لاغو نہیں ہوا ہے یہ بڑے بڑے لوگوں کے لیے جی ایسٹی لاغو ہوا ہے جی ایسٹی بڑے لوگوں کے لیے لاغو کیا جو انہیں منافع ہو جائے یہاں شہر میں اگر جاؤ گے آپ میں سے کتنے لوگ ہو جو ہیرہ خریدو گے آپ میں سے کوئی نہیں ہے ہیرہ خریدنے والا لیکن بڑے لوگ ہیں جو ہیرہ خریدتے ہیں ان پہ جی ایسٹی لگ رہی ہے پوائنٹ ٹو فائیو جو ہیرہ خریدو گے تو جی ایسٹی لگے گی پوائنٹ ٹو فائیو اور اگر ٹیکٹر خریدو گے تو اٹھارے پرسنٹ لگے گی جی ایسٹی بتاؤ یہ سرکار کس کی ہے کس کی ہے سرکار بتاؤ اور آپ جو کاروبار کر رہے ہو کتنا آپ کو کاغج ادھر سو دھر کرنا پڑ رہا ہے مہینوں میں اور یہ بولٹ ٹرین اگر یو پی میں نہیں آئی ہے اگر بولٹ ٹرین یو پی میں نہیں آئی تو یو پی سے پردان منتری گڑ بندن ہی بنائے گا وہ لوگ نہیں بنا سکتے بتاؤ بولٹ ٹرین آئی کے نہیں آئی ہاں اگر بولٹ ٹرین یو پی میں آ جاتی تو ہم ایک بار سوچتے کاغن کی بولٹ ٹرین اور کانپور والو آپ کی تو وہ چھوٹی والی ٹرین بھی لے گئے میٹرو ٹرین اور بے ایمانی بھرشتہ چار تو اتنا بڑھ گیا ہے جس کی آپ کلپنا نہیں کر سکتے بتاؤ بھرشتہ چار بڑھ گیا کے نہیں بڑھ گیا بھرشتہ چار ہر بیبھاگ میں بڑھ گیا یاد ہے آپ کو ایک سرکار نے کہا کہ ہم ایک وہ بنا رہے ہیں پورٹل اور پورٹل ایسا بنا رہے ہیں کہ کسی کو شکایت کرنی ہو بھرشتہ چار ہو رہا ہو تو بتا دو ابھی تک ایک شکایت نہیں پہنچی وہاں پر ایک شکایت نہیں پہنچی پورٹل میں اور پورٹل میں اس لئے شکایت نہیں پہنچی کیونکہ پولیس ہم لوگوں سے آپ سے مل کے وہیں رفعہ رفعہ کر لیتی ہے کائے کا چکر ہے پورٹل کا کوئی چکر نہیں ہے بولو کر لیتی حساب کتاب کی نہیں کر لیتی اس لئے آپ سب سے نبیدن کرتے ہوئے اور جس امید اور اس بھروسے کے ساتھ کہ اگر بھارتی جنتہ پارڈی نے دکھ دیا ہے پریشانی دی ہے اور اگر پریشانی دی ہے اور اگر آپ کا پجھلے پانس سال میں آنسو نکلے ہیں تو گریب کا ایک آنسو بھی سرکار کے لیے بہت ہے جو سرکار پوری اڑ جائے گی انہوں نے گریب کو دکھ دیا ہے پریشانی دی تکلیف دی ہے تو بتاؤ اس سرکار کو ہٹاؤگے کے نہیں ہٹاؤگے اور اگر چاہتے ہو علاج زبائی سکشہ روجگار کار کھانے لگیں بابا مکھیمنتی جی بند دستک بند پورڈیکٹ بھول گئے ہوں گے بابا جی نے نہیں بتایا ہوگا کہ ون ڈسٹک ون پورڈیکٹ اور جس انویسٹمنٹ کے لیے راشت پتی پردھان منتری آئے اتہ پدیز میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوا کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوا ہے ساب پیسہ بینک سے بڑے بڑے ادیوگ پتی لے کر کے بھاگ گئے سنا ہے کانپور سے بھی کوئی بھاگا ہے کانپور سے بھی ہجاروں کروڑ لے کے بھاگ گیا اور پردھان منتی جی بتاؤ ہمارے گڑھوندن کو کہہ رہے تھے سراو سراو اور کہتے رہے سراو اور سراو بالا بھی پیسے لے کے بھاگ گیا ایک ہی آدمی تھا جو اچھی سراو مناتا تھا ارے بھئی ایک ہی آدمی تھا جو اچھی شراب بناتا تھا وہ بھی بھارتی جنتہ پارٹی سے مل کر کے بھارت چھوڑ کر کے بھاگ گیا اب بتاؤ بھارتی جنتہ پارٹی کو تھررے محنومان دکھائی دے رہے ہیں کہ نہیں دکھائی دے رہے ہیں اس لئے آپ سب کا دھنیواد اس بار ان سے بھگوان بھی ناراج ہیں اور ہنومان جی انتجار کر رہے ہیں کہ کب گھتا چلانے کا موقع ملے گا وہ انتیس تاریخ کو چلے گا کوئی کنفیزن تو نہیں ہے بتاؤ آپ اور جو لوگ نہیں آئے انہیں بھی سمجھا دینا کام تو سماجوادی لوگ کریں گے اور یہ جو جن کی سیما پر یہ چنا یہ ہو رہا ہے کارکم دو بیدھائی کی سیما پر ہو رہا ہے یہ دونوں بیدھائی کو سیما پر ہے کہ نہیں ہے اگر یہ دو بیدھائیگوں کی سیما پر ہو رہا ہے تو ان بیدھائیگوں کی ذمہ داری بڑی ہے یہ جب سے موبائل چلنے لگا ہے اور جب سے ڈیجیٹل ہو گئی ہیں ہم نے اپنے کی ہیں ڈیجیٹل کمپیوٹر تو پتہ لگ جاتا ہے کون سا بودھ کہاں کربڑ ہوا ہے بتاؤ ہم بودھ دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے ہیں اپنا بودھ جتاؤ گے کہ نہیں جتاؤ گے سمجھاؤ گے کہ نہیں سمجھاؤ گے سائیکل چلے گی تیج کی نہیں چلے گی اور تب چلنی چاہیے جب ہاتھی آپ کا ساتھی ہے تو بتاؤ سائیکل تیج چلے گی کہ نہیں چلے گی مدد کریے گنتی میں نہیں ہار رہے ہو آپ آپ کے والا افواوں میں ہار رہے ہو افواوں میں یہ ہو رہا وہ ہو رہا یہ ہو رہا وہ ہو رہا اس لئے گنتی میں تو نہیں ہار رہے ہو آپ اور گنتی میں کہیں مانگڑ بندن نہیں ہار رہا اس لئے بھارتی جنتہ پارٹی کو سمجھ میں نہیں ہار رہا ہے آپ جتائیے مدد کریے احتیاسی گوٹ دیجئے اگر ہم نے موقع دیا ہے رام کمار نساج جی کو پرانا احتیاس اٹھا لینا آپ ایک بار جب جنتہ ناراض تھی اس سمیں کانگریس پارٹی کی گلت نیتیوں سے ناراض تھی تو جنتہ نے ان کے پریبار کے ان کے پتا جی کو جتا کر کے بھیجا تھا کہ نہیں بھیجا تھا بتاؤ وہ احتیاس دوبارہ دور آوگے کہ نہیں دور آوگے ہم آپ کو احتیاس دورانے کا موقع دے رہے ہیں دوبارہ موقع آپ کو نہیں ملے گا اس کے بعد بتاؤ احتیاس دور آوگے کہ نہیں اور ٹی وی پہ جادے مت دیکھنا نہیں تو چائے والا نشاہ وہاں بھی ملنا ہے ٹی وی پر آج کل اس لئے چناؤ کے بعد ملیں گے یہ ساتھی کا نام نوٹ کر لینا اس کے ساتھ ہماری تصویر ہوگی وہ بھی سیل فی والی ہوگی یہی تمہاری جو الگ پیلا کرتا سوٹ پینے ہیں یہی جو ہاتھ لارا ہے جس کی بھی بیدھان سوا کا ہو پہچان لو کون ہے یہ ابھی نہیں شناؤ کے بعد شناؤ کے بعد بودھ جس کے آنا اور ہمارے ساتھ پھوٹو کھچوا لینا یہ کانپور کے لیے الگ گفت ہے بہت بہت دھنیمات موسیقی 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 موسیقی